ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز لوگوں کے ساتھ کسان ٹریکٹر پر سوار ہو کر دلی باورڈر کے لیے روانہ ہوئے جس میں محلائیں بھی شامل ہیں کسان ٹریکٹروں میں 6 مہینے کے راشن کے ساتھ لمبی لڑائی کے لیے نکل چکے ہیں ہماری تین مکھیں مانگیں ہیں جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہو جاتی تب تک ہم دلی سے دھڑنے پر سے واپس نہیں آنے لگاتار سرکار کہہ رہیے کہ کسانوں کے حتمیں ہیں تو اس کو ایلاوتا ہوتا ہوتا تو ہمیں کس لیے دکھی ہونا پڑتا ہمارے چھوٹے بچے بھی عورت بھی بھوڑے بھی سب ہی باورڈر پر بیٹھے ہیں اور پہلا ٹائم ہے لالباد اور ساستری جی نعرہ دیا تھا جائے جوان جائے کسان آج جوان اور کسان آمنے سامنے کھڑے کر جا کے پہلا ٹائم ہے یہ بارتواز میں پرناہ جوان کر کسان کا تعلیل ہوتا تھا کسانوں کے بچے ہی جوان ہیں باپ بیٹا جو ہے نا آمنے سامنے کر دیا پردان جی جب تک اگر مانگیں نہیں مانے جائے گی تو کیا آپ لوگ وہیں پڑھٹے رہیں گے وہیں پڑھٹے رہیں گے چاہے کئے سال لاغ جاؤ تیاری کے ساتھان لاغ رہے لاغ تھا پہلہ پرے ہیں دوڑا سیتھائی کسی چیز کی کمینی ہیں کسان کی سبھی کسان آٹا اٹھا ساتھ لے کسان لگ رہے ہیں پہلائے بھی ساتھ ہے پہلائے بھی ساتھ ہے سب کچھ ہے پورا ہندیا کے کسان پھر سکتے ہیں کوئی ہندہ ہندہی کہیں کانون کسان نہیں قدم کروا لیں گے تب تک وہاپس نہیں آئیں گے کسان کے اکمہ اگر ہتی تو کسانوں کو مشواص میں لے گا ہے یہ کانون بناتے نہ انہوں نے کشان کو وشواس میں لیا نہ پوری لوگ سب ہاں کو وشواس میں لیا نہ پورے ادر پارٹی تو ہوتی ہیں ویپکشن کو وشواس میں لیا